مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے تارک مسود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسود ایکسکلیوزیف ہماری حضرت فرمایے کرتے تھے کہ جب تک دل ایسا نہ بن جائے کہ گناہ کے تصور سے شرم آنا شروع ہو جائے اس وقت تک وہ دل دل نہیں ہے وہ صرف باڈی کے لحاظ سے دل ہے وہ تو گدے میں بھی ہوتا ہے وہ دل جس میں احساسات ہوں جذبات ہوں وَجَاءَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ قرآن کریم کہتا ہے نا کہ آخرت میں کامیابی اس کو ملے گی وَجَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ جو اپنے رب کے پاس ایسا دل لے کر آیا جو دل برائیوں سے پاک تھا بطا یہ چلا بھائی ایک تو دل کولیسٹرول سے پاک کرنا جتنا ضروری ہے برائیوں سے پاک کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے اور یہ دل کی برائی ہے کیا دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے اللہ کی نعمتیں دیکھ کر بھی اللہ سے محبت نہ پیدا ہو جذبات مر جائیں احساس مر جائے دیکھو ایک بات سنو کوئی آپ پر احسان کرے صبح و شام صبح و شام پھر وہ آپ کو ایک چھوٹا سا کام کہے اگر آپ کا دل زندہ ہوگا تو آپ کو اس کام کا انکار کرتے ہوئے شرم آئے گی کے نہیں آئے گی بھولو لہ بھائی اگر آپ کو شرم نہیں آ رہی آپ نے کام تو کر دیا اس کا اس کی نافرمانی نہیں کی کام تو کر دیا آپ نے کہا اتنے احسان کی ہیں تو چلو یار میں کر لیتا ہوں کیا جا رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے لیکن اتنا ٹھیک نہیں ہے وہ نہ یہ چاہیے کہ آپ کو انکار کرتے ہوئے شرم آ رہی ہو یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو علماء کہتے ہیں بزرگان دین کہتے ہیں کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ گناہ چھوڑ دیں زنا چھوڑ دیں شراب چھوڑ دیں نماز قضا کرنا چھوڑ دیں والدین کو ستانا چھوڑ دیں رشوت کھانا چھوڑ دیں بدنظری چھوڑ دیں انٹرنیٹ پر بہودہ فلمیں فوج چیزیں ویب سائٹیں دیکھنا چھوڑ دیں لڑکیوں سے حرام لذتیں حاصل کرنا چھوڑ دیں صرف اتنا کافی نہیں ہیں بلکہ صحیح دل اس چخص کا ہوتا ہے کہ اسے جب پتا چل جائے کہ بھئی اللہ نے اس چیز کو غلط قرار دیا ہے تو اسے وہ کام کرتے ہوئے شرم آئے کرتے ہوئے نہیں تصور کیونکہ کرتے ہوئے تو کرنا تو شروع کر دیا اس نے تصور سے شرم آئے بھئی کیسے کر لیتے ہو یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے بند کمرے میں زنا کی دعوت دی جوان ہیں جوان خوبصورت اور بادشاہ کی بیوی بھی کوئی کم خوبصورت نہیں ہوگی اور مصر کا حسن تو ویسے ہی مشہور ہے مصر میں تھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے نہ بدنامی کا خطرہ عورت جب خود دعوت دے رہی ہو تو منع کرنے میں بدنامی کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ اس طرح کی عورتیں الٹا بلی کس پہ ڈال دیتی ہیں مرد پہ ڈال دیتی ہیں بدنام کر دیتی ہیں اور لوگ اس قسم کی باتوں میں عورت کی بات کو شخص سے سنتے ہیں تو تمام راستے زنا کے آسان ہو چکے ہیں بدنامی کا ڈر بھی نہیں ہے بلکہ انکار کرنے میں بدنامی کا ڈر ہے اور ہوئے بھی انکار کرنے میں جیل جانے کا خوف ہے اور چلے بھی گئے لیکن ان سب باتوں کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں مَعَذَ اللَّهُ اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَایَا اللہ کی پناہ وہ میرا رب ہے جس نے مجھے اتنا بہترین ٹھکانہ عطا کیا مجھے تو میرے بھائی کوئے میں ڈال کے چلے گئے تھے میں تو کوئی پرسان حال نہیں تھا میرے رب نے مصر کے محلات میں پہنچا دیا اب میں اس رب کی نافرمانی کیسے کروں تو تصور سے شرم آ رہی ہے نا ان کو حالانکہ یہاں شیطان بھیکا سکتا تھا کہ آپ تو مسافر ہیں آپ پر تو بڑی آزمائشیں آئی ہیں بھائیوں نے کوئے میں ڈال دیا تھا تو میں تو ویسے اتنی ٹینشن میں ہوں باپ سے بچھڑا ہوا میں ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے اگر اس برائی میں وقتی طور پر پڑ جاؤں تو پھر کیا حرج ہے اس میں شیطان یہ ساری پٹیاں پڑا دیتا ہے اور انہی پٹیوں کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے وہ اللہ کی نعمت کے پہلو کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئے میں بہت سے لوگ گرے ہیں نکلے نہیں ہیں میرے رب نے مجھے بولو نا یار کیا ہو گیا نکالا ہے پھر اب یہ منفی پہلو تو یہ ہے کہ بازاروں میں بکاؤں غلاموں کی طرح پیغمبر کی اولاد اور بکراؤں کہاں بازاروں میں یہ نیگٹیف پہلو تھا نا شیطان یہاں بہکاتا ہے ہم جیسے ہوتے تو شیطان بہکاتا کہ ہم تو بازاروں میں بکیں ہیں کوئی ہماری عزت ہے آج چلو ایک موقع مل رہے تو اپنی ٹینشن تو تھوڑی دور کرو نا اور وہ بھی انکار کرنے میں کتنی آزمائش ہیں لیکن نہیں بازاروں میں بکنے کا تذکرہ نہیں آرہا بلکہ میرے رب نے ایک شخص جو بطور غلام کے بازاروں میں بکا ہے اس کو ٹھکانا بادشاہ کے محل میں دے دیا سمجھ رہے ہو اپنی ٹھنکنگ کو انسان پوزیٹیف کرے نا تو ہر نیگٹیف میں پوزیٹیویٹی نظر آتی ہے اور سوچ ہی کمبخت کی غلط ہو تو ہر مصبت چیز میں بھی منفی پہلو اور یہ ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ کوئی مالی نقصان ہو جائے ہائے میں تو مر گیا پتہ نہیں میرے ساتھ کیوں میں ان سے کہتا ہوں روٹی کھانے کو مل رہی ہے میں نے کہا بہت سے لوگوں کا ایسا نقصان ہوئے روٹی سے بھی گئے آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے اب ضرورت کی ملے گی تو کولیسٹرول پیدا نہیں ہوگا انشاءاللہ حقیقت ہے ایک صاحب کی ٹانگ ٹوڑ گئی ایکسیڈنٹ میں پریشان میں نے کہا بہت سو کی دونوں ٹوٹی ہیں ایکسیڈنٹ تو بہت سے لوگوں کے ہوئے ہیں دونوں ٹوٹی ہیں شگر کرو ایک باقی رکھی تو یہ سوچے کرو ایک ٹانگ ٹوڑ گئی بولو اللہ نے ایک سلامت رکھی کم از کم بیساگی سے تو چل سکتا ہوں اور جس کی دونوں ٹوڑ گئی وہ کیا سوچے گا ہاتھ باقی ہیں ٹھیک ہے نا زندگی باقی ہے جو منفی سوچ رکھنے والا آدمی وہ کبھی بھی خوش نہیں رہتا اور اللہ بھی خوش نہیں ہوتے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے انا عند ون عبدی بھی کہ بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ رکھتا ہوں وہ اگر سمجھتا ہے اللہ میرے ساتھ غلط کر رہا ہے تو پھر تمہارے ساتھ غلط ہی ہوگا اور اگر تم سمجھتے ہو اللہ میرے ساتھ اچھا کر رہا ہے تو اس غلط میں بھی اچھا ہو جائے گا اللہ اس میں برکت رکھ دے گا تو یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے ایسا ٹھکانہ دے دیا ماذا اللہ اللہ کی پناہ احسنہ مسوایا ایسا بہترین ٹھکانہ دیا حالانکہ وہ جھوپڑی میں بھی رہتے تو یہی کہتے لیکن جو جو نعمتیں ملی ہیں ان کو کیا کر رہے ہیں ہائلائٹ کر رہے ہیں ان کو اللہ کو آپ کا یہ جملہ کتنا پسند آیا کتنا پسند آیا اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف کو برائی سے بچایا اس طرح ایسا ہوا تاکہ ہم ان کو برائی سے پھیر دیا اس لیے کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے تو انسان جب کوشش کرتا ہے تو اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے زانی دنیا میں بہت گزرے ہیں آج بھی لوگ ذرا ذرا سی بات پہ زنا کر لیتے ہیں زنا ہمارے معاشرے میں بہت تیجی سے پھیل رہا ہے کیونکہ ہماری حکومتوں کی پولیسیاں ایسی ہیں کہ وہ افیف اور پاکدامن معاشرہ چاہتے ہی نہیں ہیں ابھی جو گورنر نے قانون پاس کیا تھا نا ابایا کا اسکولوں میں ہمارے ایک استاذ سے اس گورنر صاحب کی بات ہوئی انہوں نے بتایا کہ وہ گورنر کہہ رہا ہے میں اکیلا لڑ رہا ہوں اور میرا ساتھ دینے والا ایک آدمی بھی نہیں ہے ظاہرے بچارے کو ہتیار ڈالنے پڑے سب لوگوں نے مخالفت کی جتنے بھی ہمارے حکومت میں نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں سب نے ابایا کی مخالفت کی تمہارا کیا جا رہا تھا یار اگر وہ بچیاں ابایا پہل لیں تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے اس سے وہ گورنر یہاں تک بچارہ اتنے پریشان ہوئے وہ گورنر صاحب وہ کہنے لگے کہ میں نے ارادہ کیا میں استیفہ دے دیتا ہوں ایک ابایا کا قانون جس میں نہ کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کوئی اختلاف نہیں ہے شیعہ بھی مانتے ہیں سب مانتے ہیں اور ساری دنیا مانتی ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ وجود میں آیا ہے اگر قائد اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ اس وقت اسلام کا نام استعمال نہ کرتے پاکستان وجود میں نہ آتا تو یہ ناشکری ہے یا نہیں ہے کہ اللہ نے جب آپ کو ایک نعمت دے دی آپ کو ایک کنٹری دے دیا اللہ نے اپنا کام کر دیا اور آپ اللہ نے جب آپ کی ذمہ داری لگائی تھی آپ وہ پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایک قانون پاس ہونے کے بعد ختم ہو رہا ہے تو بھر زلدلے نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا میرے بھائی تباہی نہیں آئے گی تو غربت مہنگائی دیکھو مسلم کنٹریز کو غیر مسلم پر قیاس مت کرو ان کی کامیابی کے اصول کچھ اور ہیں ہماری کامیابی کے اصول کچھ اور ہیں بنی اسرائیل پیغمبروں کو مانتے تھے جب انہوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی اللہ نے غلام بنا دیا اور فیرون پیغمبروں کو شروع سے ہی نہیں مانتا تھا اس کو اللہ نے حکومت دے دی تھی وہ تو پہلے سے نافرمان تھا مگر پھر بھی مصر میں فیرون کوئی ایک تھوڑی تھا فیرون تو بہت سارے تھے انہیں کی حکومت تھی حالانکہ وہ تو بنی اسرائیل سے بڑا نافرمان تھا وہ تو کہتا تھا میں رب ہوں پھر بھی اللہ نے فیرون کو حکومت دی اور بنی اسرائیل جو اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ نے ان کو کیا بنا دیا غلام بنا دیا پھر جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور پھر شریعت کو فالو کرتے ہیں پھر اللہ انہیں دوبارہ فیرون پر حکومت عطا کرتے ہیں کافر کتنا بھی اللہ کا نافرمان بن جائے کیسا باغی بن جائے وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے مسلمان خدا کی قسم کامیاب نہیں ہو سکتا زلیل تر زلیل تر زلیل ہوتا رہے گا ہمارے لبرل حکمران سمجھتے ہیں کہ ہم ابایا کا قانون ختم کر کے کو ایڈوکیشن کو بحال کر کے ملک میں اس طرح کا محول پیدا کر کے جو بڑی طاقتیں ان کو خوش کر لیں گے ان سے قرضیں مل جائیں گے اور ملک ترقی کرے گا نہیں کرے گا آپ کا تشخص ختم ہو جائے گا آپ دنیا میں زلیل سمجھے جاؤ گے غلام سمجھے جاؤ گے دنیا کہے گی نہ یہ ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے ہیں دیکھو مسلمان کتنا مرضی بے حیاء ہو جائے وہ اس میں کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا لوگ مجھے میرے تو ہر قسم کے طبقے کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے نا اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں ہمارے جو دو صحباب ہیں نا کہتے ہیں یار یہ پاکستانی پاکستان فلمیں بناتا ہے ویسی بنتی نہیں ہے ہمارے ایک سنگر سے کچھ دن پہلے ملقات ہوئی غریب تو میں نے کسی دوست سے پوچھا میں نے کہا یہ تو سنگر ہے بھائی اس کو تو پیسہ ہونا چاہیے انہوں نے کہا پاکستان کے سنگروں کے پاس پیسہ بولو بھائی نہیں ہوتا یہ اس طرح سے ناچ ہی نہیں سکتے جیسے ہندو ناچتے ہیں یہ اس طرح کی فلمیں بنائی نہیں سکتے جیسی تو میں نے کہا بھائی وہ بہیائی کی وجہ سے اگر ان کو ترقی ہو رہی ہے تو یہ بھی کہہ رہی ہے یہ وہ اس اسٹائل میں بہیائی بھی نہیں پھیلا سکتے پکڑے جاتے ہیں تو میں نے کہا دیکھو یہ اس کی علامت ہے کہ مسلمان ہے نا وہ کتنا بھی ان جیسا بننے کی کوشش کرے گا وہ بنتا نہیں ہے ان جیسا ناچ ہی نہیں سکتا کیونکہ ناچنا کوئی پسندیدہ کام تھوڑی ہے بتاؤ کوئی صدر یا وضیح آزم اگر ناچے اچھا لگے گا پتہ چلا ناچنا انسانی وقار کے خلاف ہے تو جو چیز وقار کے خلاف ہے اس میں کافر ہم سے زیادہ اچھا ہے ان کے ہاں مائیکل جیکسن بھی پیدا ہوگا ان کے ہاں اس جیسے ڈانسر پیدا ہوں گے ہمارے ہاں بڑے مشکل ہیں کیونکہ وہ اس طرح تھوڑا سا ایک غیرت کا رہے گا نا وہ تو وہ وہاں تک نہیں پہت سکتے بھئی آپ ان چیزوں میں بہت مشکل ہے سمجھانا آپ جتنی بھی کوشش کر لو تو چھو دو ان کو بولو یہ ناچنا گانا آپ آپ میرا سی دھولکی آپ اچھے ہو آپ ڈیفنس کی لائن میں محنت کرو آپ ایڈوکیشن میں محنت کرو ہم نہیں ہو سکتے ویسے تو اللہ نے ایک حدود رکھی ہے نا ایک پردہ رکھا ہوئے دیکھو اسلامی ملکوں میں بھی بہت ساری ملکوں میں بےہیائی پھیلی ہے لیکن پھر بھی وہ یورپ کا مقابلہ نہیں کر سکے ترکی بڑا لبرل کنٹری ہے اور ایک تقریباً سو سال سے لبرل بنانے کی ان کے حکمرانوں نے پوری ایڈی چوٹی کا زور لگا دیا کہ ترکی کی گورنمنٹ کو ترکی کی جو حکومت ہے یا ترکی کی جو کنٹری ہے اس کو بالکل یورپ جیسا بنا دو مگر اب بھی یورپ جیسا نہیں بنا سکے کیونکہ وہ کلمہ گو مسلمان ہیں اسلام کی اصلات ہیں ان کی نسلوں میں بہت بےہیائی پھیلی ترکی میں مگر پھر بھی یورپ جیسے نہیں بن سکے ایک لا شوری طور پر ان میں ہیا ٹرانسفر ہوئی ہے تو آپ میرے بھائی جس ترقی میں ان کا مقابلہ کرنا چاہتے جس قسم کی ترقی میں جو لبرلزم والی ترقی ہے آپ ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے وہ اپنے ملکوں میں ان کو یہ چیزیں آپ سے زیادہ اچھی نظر آتی ہیں آپ ان جیسے نائٹ کلب نہیں بنا سکتے تو آپ ہیا کو فروح دو تاکہ وہ کمپیر کریں کہ یار ہمارے معاشرے میں دیکھو اور ان کے معاشرے میں دیکھو ہمارے سکول کی بچیوں کو دیکھو کیسی بے شرم ہوتی ہے اور مسلمان ملکوں کی سکول کی بچیوں کو دیکھو اس کاف لے کے بیٹھی بھی ہیں اس طرح سے تو شاید آپ کا کوئی تشخص برقرار ہو جائے اور آپ کو کچھ لوگ ان میں سلوٹ کرنا شروع کر دیں ورنہ آپ نہ ادھر کے رہو گے اور نہ ادھر کے رہو گے وہ کہتے ہیں کہوہ چلا ہس کی چال اپنی بھی بھول گیا تو چھوڑ دو اس چیز میں آپ کو عزت نہیں ملے گی عرب کنٹریز کبھی یہی حال ہے بے حیائی کو پھیلا دیا تو کیا ان عربوں کی عزت دھو رہی ہے دنیا میں مجھے یاد ہے ہم بچپن میں کتابیں پڑھا کرتے تھے کوئی گورہ عرب کنٹری میں وزٹ کر کے آتا جہاں اسلام نافذ ہے خوش ہو گئے جاتا میں نے ایک بچپن میں واقعہ پڑھا تھا کہ عرب جو میاں بیوی تھے نا وہ سعودی عرب گئے انہوں نے اسلام قبول کر لیا بہت پرانی بات ہے پھر جب وہ اپنے ملک میں گئے تو انہوں نے کتاب لکھی اپنا واقعہ لکھا کمپیر کیا کہ کیسے حیاء کے نظام سے نکل کر ہم بے حیائی میں آ رہے ہیں اور وہاں کتنا چھے فیل کرتے تھے بھائی بے حیائی ایسی چیز ہے ایک وقت تک اچھی لگتی ہے اس کے بعد انسان کو یہ اچھی نہیں لگتی حیاء اچھی لگتی ہے انسان کو آپ اپنے ملکوں میں اگر بے حیائی پھیل یہ پرانے سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں اب بھی بہت ملکوں سے بہت بہتر ہے لیکن جا اسی ٹریک کی طرف رہا ہے جہاں ساری دنیا جا رہی ہے تو وہ ان چیزوں سے آپ سے متاثر نہیں ہوگے ہوگے ہیں ہمارے ملکوں میں یہ تم سے زیادہ ہیں تم کہاں تک پہنچو گے حیاء کے نظام کو آپ فروغ دو تو وہ آپ کو سلوٹ کریں گے کہیں گے ہمارے ہاں سب کچھ ہے یہ نہیں ہے تعلیم بھی ان کے ہاں بہت ہے تو آپ نے ایک چیز آپ کا طرح امتیاز تھی ایک چیز آپ کیلئے قابل فخر تھی دیکھو ایک آدمی کی بیوی مکمل پردہ کرتی ہو یا پردہ بلکل نہ کرتی ہو تو اگر بلکل بھی پردہ نہیں کرتی بلکل گوروں کی طرح رہتی ہے تو بہت سی موڈرن عورتیں اس کو لائک کریں گی ماشاءاللہ دیندار عورتیں پسندی کریں گی ایسا ہی ہوگا نا اور ایک خاتونیں بہت زبردست پردہ کرتی ہیں تو موڈرن عورتیں ممکن ہے کچھ اعتراض کریں لیکن دیندار خواتین اس کو لائک کریں گی لیکن جو بیچ کی خاتونیں اسے نہ پردے والی پسند کریں گی اور نہ بولو بھائی موڈرن عورتیں موڈرن عورتیں اس پر اعتراض کریں گی دارے کہیں گی باہر جب نکلتی ہے تو چہرہ تو تمہارا کھلا ہوا ہوتا ہے تم جوان ہو چہرہ کھول کے گھوم رہی ہو مردوں سے باتچیت کر رہی ہو تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ بیچ کا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا تو اللہ تعالی نے بھی میرے بھائی یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں اللہ نے اصول اور ذابطہ بیان کر دیا کہ تم بنی اسرائیل کی طرح ہو پیغمبروں پر تمہارا ایمان ہے تم اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کروگے اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچوگے اللہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا جیسے کہ ہو رہے ہیں بھوکے ننگے ہوتے جا رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں اللہ ان نعمتوں کا استہزار نصیب فرمائے اور ان نعمتوں کو دیکھ کر ہمیں اپنی یاد نصیب فرمائے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب بارش ہوتی تھی بہت جذبات میں آتے تھے اور بہت دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ اس نعمت کا ہمیں شکر کی توفیق دے دے اور فرماتے تھے میرے دل میں اللہ کی محبت کے جذبات بھڑکنے لگتے ہیں جب میں بارش دیکھتا ہوں میرا رب سخاوت دکھا رہے ہیں اپنی رحمت کا اظہار کر رہا ہے کیسے زمین آباد ہو جاتی ہے اور اتنی بڑی رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے گاؤں سے یا رسول اللہ قید پڑ گیا ہے بارش بند ہو گئی ہے جانور ہلاک ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور بارش کے دعا کی اتنی بارش ہوئی ہے تین دن تک برستی رہی ہے وہ صحابی دوبارہ آئے یا رسول اللہ کھیتیاں ہلاک ہو رہی ہیں جانور ہلاک ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں آپ نے فرمایا اللہم حوالینا لا علینا یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اس بارش کو بند کر دے یہ تو رحمت ہے اے اللہ اس کو ہمارے اطراف کی طرف لے جا ہم پر نہیں بلکہ ہمارے شہر کی سے عبادی سے دور اطراف کی طرف لے جا علماء نے لکھا اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے بند کرنے کی دعا نہیں مانگی کیونکہ قرآن بہت تذکرہ کر رہا ہے اس کا تو اللہ جیسے اس بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اے اللہ تو ہمارے دلوں کو بھی حیات اور زندگی دے دے دل مردہ ہے زمینیں زندہ ہو رہی ہیں زمینوں میں پیداوار پیدا ہو رہی ہے مگر دل میں اللہ کی محبت کے چشم جاری نہیں ہو رہے اور قرآن نے اس کی بہترین مثال دی ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارِ فرمایا کہ اَوْ اَشْدَ خَشِعَ کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پہاڑوں سے لڑک جاتے ہیں یہ لڑکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اپنی جگہ پہ جامد ہوئے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارِ اور کچھ ایسے جس میں چشمیں پھوٹ پڑتے ہیں پتھر بھی اتنا سخت نہیں ہوتا وہ بھی کبھی پانی نکالا شروع کرتا ہے اور کبھی اثرات قبول کر کے اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے لیکن فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کو جیسا ماننا چاہیے وہ ایسا نہیں مانتے ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں یہ اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ اللہ کی نعمتیں دیکھ کر نہ شراب چھوڑنے کے لیے تیار ہیں نہ زنا چھوڑنے کے لیے تیار ہیں نہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تیار ہیں اور نہ فہش فلمیں اور بہودہ چیزیں دیکھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں نہ زنا اور نہ بدنظری چھوڑنے کے لئے تیار ہیں تو یہ وہ دل ہیں جو پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں لیکن اللہ نے ان کو دھمکی دی ہے فرمایا ہم جو یہ بارشیں برسا رہے ہیں اور نعمتیں تمہیں دے رہے ہیں تامتہو فائدہ اٹھاتے رہو فَإِنَّا مَصِیْرَكُمِ الْنَّارِ آنا تمہیں جہنم کی آگ کی طرف ہے اللہ پیدا کر کے مار کے چھوڑنے ہی دے گا کہ مٹیوں کے ختم نا 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 یہ سب کچھ اللہ نے جو نظام بنایا ہے یہ آزمائش کے لئے آج لوگ تکبر کرنے فخر کرنے اللہ کے حکام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں لیکن اللہ نے فرمایا تامتہو مزے اڑالو میں نے بتایا ہے لبرل لوگ زیادہ مزے اڑاتے ہیں بارش میں بغیر کپڑوں کے انجوائے کرتے ہیں مولانا لوگ تو بیچارے تھوڑا کپڑوں کا خیال کر لیتے ہیں نا تو اللہ فرماتے ہیں تامتہو بہت مزے اڑاؤ شرابیں بھی پیو زنا بھی کرو حرام دوستیوں جو شادی کی بات کرے اس پر تو بولو ہلوک شادی شادی کرتا رہتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے لیکن زنا کرتے رہو بیٹھ کے لڑکیوں سے حرام دوستیاں لگاتے رہو یتیموں کا مال کھاتے رہو بڑا بھائی چھوڑے بھائی کو وراثت نہ دے انٹرنیٹ پر پوری پوری رات ننگی فلمیں دیکھتے رہو بیٹھ کے لڑکیوں سے سکائپ پہ ویڈیو چیٹنگ کرتے رہو اللہ فرماتے ہیں تمتہو مزے اڑاؤ اڑاؤ جتنے اڑا سکتے ہو انا آگ کی طرف ہے کیونکہ میں رب ہوں میری سزا پھر میرے حساب سے ہوگی تمہارے حساب سے نہیں ہوگی وہ سزا مواخر اس لیے کی ہے کہ بہت بڑی ہے چھوٹی موٹی ہوتی تو اسی وقت دو تھپڑ لگا کے چھوڑ دیتا یہ تاخیر اس لیے کی ہے کہ محلت دے رہا ہے محلت اب توبہ کر لو اب توبہ کر لو اب توبہ کر لو نہیں کی تو اللہ فرماتے موت کا جب وقت آئے گا پوری دنیا کی دولت بھی اگر دے گا تو میں تیری جان نہیں چھوڑوں گا فرمایا اس سے پہلے توبہ کے دو آنسو بہاتا زمین اور آسمان نے اگر گناہوں کو گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دی آئے وہ دو آنسو آنکھ تھنڈا کرنے کے لیے کافی تھے لیکن جب تو موت اپنی آنکھوں سے دیکھے گا ساری دنیا کی دولت بھی خرش کر دے گا تو اللہ فرماتے ہیں توبہ کا کلمہ ایسا ہوگا ایک زبان سے اکلا ہوا کلمہ جو ہوا میں تحلیل ہوگیا اللہ اپنے قانون میں بہت سخت ہے میرے بھائی فیرون ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا جب پہلا ہوتا کھایا ہے توبہ کی نا اس نے اور کیسی پرفیٹ توبہ کی یہ نہیں کہا میں اللہ پر ایمان لائیا کیونکہ اللہ کا مفہوم میں فرق ہو سکتا تھا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا ہو پوری تشریح شرعہ کے ساتھ ہاشیہ کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں اس رب پہ ایمان لائیا جو ایک غلام قوم کا رب ہے صحیح ہے نا میری جو بری اسرائیل جو میرے غلام تھے نا وہ جس کو رب مانتے ہیں میں اس پر کو رب مانا میں نے اللہ فرماتے ہیں آل آنا اب ایمان لائرہ وقد آسائی تقبلو اس سے پہلے تُو نے نافرمانی کیے ایسا عبرت کا نشان بناوں گا تُو مر جائے گا تیری باڈی سلامت رہے گی آنے والے لوگ قیامت تک تیری باڈی کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے رہیں گے کہ یہ ہے جس نے زمین پر ایسی حکومت کی کہ اس کی حکومت کے کھوٹے زمین پر گڑ گئے آج کیسا عبرت کا نشان بنا ہوا ہے کیسا پڑا ہوا ہے مسالیں لگا لگا کے تو اس کو محفوظ رکھا جا رہا ہے اور اللہ فرماتے ہیں یہ تو اس کی باڈی ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے اس پر گزر کیا رہی ہے ہم تمہیں بتاتے ہیں جس آگ پر صبح اور شام اس کو جلایا جاتا ہے اور جب قیامت قائم ہوگی اللہ فرمائیں گے کہ ہم حکم دیں گے فرشتوں کو کہ فیرون کو اس سے سخت عذاب میں ڈال دو آپ کو فیرون لیٹا ہوا نظر آ رہا ہے قرآن کہہ رہے ہیں لیٹا ہوا نہیں ہے وہ صبح اور شام آگ میں جلایا جا رہا ہے اس کو ہزاروں سال گزر گئے صبح بھی آگ میں جلتا ہے شام کو بھی آگ میں جلتا ہے اور فرمایا ابھی قیامت آنے دو جہنم میں ہمیشہ کیلئے داخل کروں گا جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے وَعِدْ يَتَحَا جُونَ فِي النَّار اور فرمایا جہنم میں جانے کے بعد کیا ہوگا آپس میں ان کے مقالمے کو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جو فیرون کے ماں تحت تھے وہ فیرون سے کہیں گے تیری اطاعت اور فرما برداری میں تیری حکومت کی وجہ سے ہم نے موسیٰ کی بات نہیں مانی اسے کمزور کہا تو کہتا تھا موسیٰ کو بولنا نہیں آتا موسیٰ کے پاس حکومت نہیں ہے موسیٰ ہماری طرح پڑھا لکھا نہیں ہے موسیٰ ہماری طرح براؤٹ مائنڈڈ نہیں ہے ہم نے تیری دعوت کی وجہ سے موسیٰ کی بات کا انکار کیا جہم آگ میں جل رہے ہیں فَحَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّار کیا ایک دن کے لئے تو ہم سے آگ کو دور کر سکتے ہو تو وہ کہے گا کہ میں خود اس جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں میں تم سے آگ کو دور نہیں کر سکتا اللہ فرماتے ہیں سب مل کے جہنم کے داروں آگے پاس جائیں گے وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَتِي جَهَنَّمَ دُعُوا رَبَّكُمْ کہ فرشتوں سے کہیں گے تم اللہ سے دعا کرو کہ کچھ عذاب میں تخفیف ہو جائے کچھ مولت مل جائے تو فرشتے جواب میں کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا موسیٰ قلیم اللہ جس سے اللہ کو ہیتور پہ ہم کلام ہوا کرتا تھا اس نے تمہیں ڈرائیا نہیں تھا کہ تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو کہیں گے قَالُو بَنَا بَلَاو کہیں گے ضرور اللہ فرمائیں گے پھر اعلان ہوگا فَدُعُو وَمَا دُعَوُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظَلَال فرشتے کہیں گے جب تک جسم میں روح ہے ایک دفعہ انسان توبہ کے آسو بہا دے ایک دفعہ اللہ سے کہہ دے کہ اے اللہ مجھ سے جو جرم ہوا اگر کسی نے زنہ کیا ہے ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا اگر کسی نے شراب پیئے ایک دفعہ کہہ دے کہ اے اللہ آئندہ نہیں پیوں گا اگر کسی نے اپنے والدین کو ستایا ہے ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ آئندہ نہیں ستاؤں گا اگر کسی نے وراست کھائی ہے ایک دفعہ کہہ دے اللہ حق واپس کروں گا آئندہ آئندہ کسی کا حق نہیں دباؤں گا اگر کسی نے انٹرنیٹ پر بےہودہ فوہش فلمیں دیکھیں ہیں ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ دیکھ چکا دیکھ چکا آئندہ بولو بھائی نہیں دیکھوں گا اللہ فرماتے ہیں اس کے کہنے میں تاخیر ہو سکتی ہے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَغْلِمْ نَفْسَهُ ثُمْ مَيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ کیسا ہی بڑا سے بڑا جرم کر لے اس کے بعد جب اللہ سے توبہ کرے گا بشرتے کے روح جسم کے اندر موجود ہو اللہ فرماتے ہیں يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ اللہ صرف گناہ کو ماف نہیں کرے گا بلکہ یہ اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا غفور بھی پائے گا پانے کا مطلب ہے محسوس کرے گا کہ اللہ نے اس کے جرم کو ماف کر دیا ہے اور رحیم بھی پائے گا کہ مزید رحمتیں بھی کر رہا ہے یہ اس وقت تک اللہ کی طرف سے بہائی پیکش ہے جب تک روح جسم کے اندر موجود ہے کیونکہ غیب کا معاملہ ہے جب اس روح اور جسم کا رشتہ کمزور ہو گیا ایڈیا رگڑتے رہو گے لیکن اللہ توبہ قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے صدرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس بے حیائی کا جو طوفان ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے اللہ اس بے حیائی کے طوفان سے ہمیں بھی اور اپنے اہل و آیال اور اپنی اولادوں کو بھی بچنے کی توفیق اطاف فرمائے سبحانک اللہ وحمدی کا نشہدو اللہ علیہ اللہ انتا نستغفروکا و نتوبو علی